آم فورسز کی اوتھ ہوتی ہے بلکل ہوتی ہے وہ بھی سب سے پہلے جو ہے یو خانے وائل ایڈ کی سون چک کے مکر گیا اقتدار کے لیے اس ملک کی تاریخ کا دھارہ بدل دیا انیس سو اٹھاون اکتوبر سے لے کے آج دوہزار چوبیس آگیا ہے پاکستان سنبل نہیں پایا جناب سپیکر آج بھی قدر مکڑے ہوئے ہیں پاکستان کے صرف اس لیے کہ یو خانے جمہوری حکومت کا تختہ اٹھا تھا آئین کی پا مالکی نکالیں اس کی لاش قبر سے بار اور نکائیں اس کو پانسے کے اوپر مشرف سے لے کے زہر الاسلام شجاہ پاشاہ اس کے بعد باجوا اس کے بعد فیض اتنی ولدیتیں انہوں نے بدلی ہیں اتنی ولدیتیں میں ان کو بھول گیا ہے ایوب خان کی لاش قبر سے نکال کر پھانسی دی جائے آئین کی سب سے پہلے خلاف برزی ایوب خان نے کی ایوب خان نے ملک میں پہلا مارشل لاؤ لگایا تھا آئین توڑنے والوں کے خلاف آرٹیکل سکس لگنا چاہیے آرٹیکل سکس کا آغاز فیلڈ مارشل ایوب خان سے ہونا چاہیے ایوب خان نے جمہوری حکومت کا تختہ الٹا تھا اگر نہ کرتے تو آج ملک سیدھی راہ پر ہوتا کہتے ہیں مسلح واج کا حلف ہوتا ہے وہ بھی سب سے پہلے ایوب خان نے خلاف پر سکھی وزیر دفاع خاج آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال ایوب خان کا ذکر ہونے پر عمر ایوب کا شدید احتجاج آپوزیشن کا عیوان میں شدید شور شرابہ خاج آصف کی تقریر میں بار بار خلل سپیکر کی ہزبیک فلاف کو چپ کروانے کی کوشش ابھی تو پوری رات باقی ہے ابھی تو ابتدا ہوئی ہے میں نے بولنا شروع کیا ہے تو ان لوگوں کو مرچیں لگنا شروع ہو گئی ہیں میں نے ان کے سیاسی والد کا ذکر کیا ہے انہوں نے پانچ سیاسی بلدیتیں بدلی ہیں اتنی بلدیت بدلی اب وہ خانہ ہی ختم ہو گیا ہے ہم نے جنرل زیا کا ساتھ دینے پر ایوان میں معافی بانگی ہے ان کو اتنا خوف ہے وکلا کی وردیاں پہن کر ایوان میں آتے ہیں امریکی بیانیہ بلندن پلان میں تبدیل ہو گیا ہے ایوان کی کیسی سیکیورٹی ہے ان کے بندے ویڈیٹر گیلوری میں نعرے لگاتے ہیں کاجہ آصف کا سپیکر سے احتجاج ایک نو مئی کے حوالے سے ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے اور جس کو ایکسیس ہونی چاہیے تمام سی سی ٹی وی پوٹیجز کی یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ فیل فور حمود و رمان کمیشن ریپورٹ بھی پبلک ہونی چاہیے اس کے ساتھ اوجڑی کیمپ انکوائری ریپورٹ بھی سامنے آنی چاہیے اس کے ساتھ جناب سپیکر اپٹو بات کمیشن ریپورٹ بھی سامنے آنی چاہیے اس کے ساتھ ساتھ آرمی پبلک سکول انکوائری اور کمیشن ریپورٹ بھی سامنے آنی چاہیے لندن پلان میں پاکستان آرمی ملوث نہیں تھی ایک فرد واحد کا ڈیسیزن تھا جناب سپیکر تحریک انصاف کا حمود الرحمان اوجری کیمپ اپٹ آباد آرمی پبلک سکول کمیشن کی ریپورٹس پبلک کرنے کا مطالبہ نومہ واقعات پر ازادانہ جوڈیشنل کمیشن بننا چاہیے جوڈیشنل کمیشن کو تمام سی سی ٹی وی فورجز تک رسائی ہونی چاہیے اپولشن لیڈر عمر ایوب کا قومی اسمبلی میں خطاب لندن پلین کی جوڈیشنل انکوائری کا مطالبہ لندن پلین عدم اعتماد سے شروع ہوا آج تک یہ کہانی چل رہی ہے اس کا ذمہ دار کان ہے لندن پلین آرمی نہیں ایک فرد واحد کا فیصلہ تھا مولانا نے بھی لندن پلین کا خود اعتراف کیا آج عدلیہ میں کھلم کھلا مداقلت کی جا رہی ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے چھے جڈیس نے مداقلت کا خط لکھا عمر ایوب کا گندم ایمپورٹ کی بھی جوڈیشنل انکوائری کا مطالبہ گندم سکینڈل میں کلیم اللہ سے سلیم اللہ چل رہا ہے گندم سکینڈل میں چار سو پچاس ارب کا گھپلا ہوا بتایا جائے سولہ روپے کی روٹی کہاں مل رہی ہے تحریک انصاف کے دور میں بشری سترہ روپے آج پچاسی روپے یونٹ ہے ہمارے دور میں گردشی کرز آٹھ ارب اب تئیس سو ارب سے زائد ہے آئی جی پنجاب کو ٹاؤٹ کہنے کے الفاظ پیکر نے حسب کرا دیئے عمر ایوب نے آئی جی پنجاب کو گلو بٹ کہ دیا عوامی ایکشن کمیٹی کی کال پر آزاد کشمیر میں احتجاج اور ہڑتال آزاد جمہ و کشمیر بھر سے کافلے مظفر آباد میں داخل آزاد جمہ و کشمیر قانون ساز اسمبلی کے باہر مظاہرین اور پولیس میں چڑپیں پولیس کی مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کی شیلنگ مظاہروں کے بعد ایک بار پھر انٹرنیٹ سرویس مواطل مارچ کے شوراکہ کامبور کے مقام پر دھرنا سوڑاں کے مقام پر بھی مظاہرین اور پولیس میں چڑپیں آٹے کا سرکاری نرخ تھا وہ تھا اکتیس سو روپیا فی من اس میں گیارہ سو روپے کی خطیر سبسیڈی دیتے ہوئے اب یہ نرخ دو ہزار پر فکس کیا گیا ہے فی چالیس کلو گرام وزیراعظم پاکستان جناب میاں محمد شباہ شریف صاحب اور میں ان کا شکر گزار ہوں خصوصی طور پر انہوں نے کہا کہ میں مفاقی قومت سے بات کرتا ہوں اور اگر کوئی وہاں پہ بجٹری ایشوز ہے بھی ہیں تو ہم سندھ سے بھی بجلی فرام کرنے کو تیار ہیں لیکن کشمیری عوام سے اپنی محبت کو کمزور نہیں پڑھنے دیں عوامی ایکشن کمیشری کا احتجراج رنگ لے آیا ازاد کشمیر میں بشلی اور آٹھا سستہ ازاد کشمیر میں بیس کلو آٹھے کی قیمت ایک ہزار روپے مقرر سو یونٹ تک بشلی کی قیمت تین روپے فی یونٹ مقرر تین سو تک فی یونٹ پانچ روپے تین سو سے زائد یونٹ پر قیمت چھ روپے فی یونٹ مقرر کمرشل سارفین کے لیے بشلی کے تین سو تک فی یونٹ قیمت دس سو روپے کر دی گئی کمرشل سارفین کے لیے تین سو سے زائد یونٹس استعمال کرنے پر پندرہ روپے فی یونٹ کیمت بکرر آزاد کشمیر میں بشلی اور سستے آٹھے کا نوٹیفکیشن چاری حکومت نے چالیس کلو آٹھے کے تھیلے پر گیارہ سو روپے کی سبسڈی دی ہے اس سے قبل آٹھے کی چالیس کلو بوری اکتیس سو روپے کی تھی یہ ابوری نہیں مستقل طور پر رلیف ہوگا آزاد کشمیر حکومت نے سرکاری خراجات میں نو عرب روپے کی بجت کی ہے کسی کی خواہش پر مستعفی نہیں ہو سکتا وزیراعظم آزاد جمہ کشمیر چوہدری انوار الحق کی نیوز کانفرنس کشمیری عبام کے مسائل کے حل کے لیے 23 عرب روپے فراہم کرنے کی منظوری وزیراعظم شہباز شریف کی زیر اصدارت آزاد کشمیر کی صورتحال پر اجلاس وزیراعظم آزاد کشمیر چوہدری انوار الحق سپیکر قومی اسمبلی سابق وزیراعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر سمیت اللہ حکام کی شرکت مادر وطن کے دفاع کے لیے اپنی زندگی قربان کرنے سے کوئی چیز مقدس نہیں شہدہ اور غازی ہمارے قومی ہیروز ہیں ہمارے شہدہ کی قربانیاں ہمارے عظم کو مضبوط کرتی ہیں ہمارے شہدہ قوم کے لیے امید اور استقامت کی علامت ہیں ہماری آزادی سلامتی ان بہادر جنگ جو کی قربانیوں کی مرہونے منت ہے آرمی چیف جنرل آسم منیر کا فوجی اعزازات دینے کی تقریب سے خطاب آرمی چیف نے بہادری پر فوجی افسران اور جوانوں کو اعزازات دیے فوجی افسران اور جوانوں کو ستارہ امتیارز اور تمگے بستالت سمیت دیگر اعزازات سے نوازہ کھیا تقریب میں فوج کے آر افسران اور ایوارڈ حاصل کرنے والوں کے اہل خانہ کی شرکات آرمی چیف نے شہدہ اور غازی کو بھرپور خراج عقیدہ پیش کیا سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل در آمد الیکشن کمیشن نے مقبھر میں تمام اضافی مقصود نشستیں معتل کر دی مضموحی طور پر ستتر ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی کے نوٹفکیشن معتل خیبر پختوں خواہ اسمبلی سے 21 ارکین کی رکنیت معتل قومی اسمبلی میں تین اقلیتوں کی رکنیت معتل نوٹفکیشن جاری پنجاب سے قومی اسمبلی کی گیارہ خواتین ارکین سندھ اسمبلی سے تین اور خیبر پختوں خواہ اسمبلی سے اقلیتوں کے چار ارکین معتل خیبر پختوں خواہ سے قومی اسمبلی کی آٹھ خواتین ارکین معتل ایکزیکٹریف کے کام میں مداخلت کریں گے تو پھر ملک کیسے چلے گا عوام کی بہتری کے منصوبے روکیں گے تو پھر ملک کا جو حال ہے وہی ہوگا لہورہ آئی کورٹ کے ایک جج صاحب نے الیکٹر بائیکس پروگرام کو روک دیا جب بچے محافظوں کی ہڈیاں توڑتے ہیں اس وقت عدالت حرکت میں نہیں آتی بائیکس سکیم بچیوں کے لیے ہے اسے ون ڈلنگ نہیں ہو سکتی جج صاحب اپنے فیصلے پر نظرے ثانی کریں مسلم لیگ نون نے بچوں کے ہاتھ میں پیٹرل بم گلے لے نہیں دی ہم نے بچوں کو سیکیورٹی فورسز کی آنکھیں پھوڑنا نہیں سکھایا جناہ ہاؤس دے کر دکھوا وہاں چیزوں کو راخ بنا دیا گیا ہم نے پانچ سال ختم ہونے سے پہلے ہی کام شروع کر دیئے لاب ٹاپ دیئے سکیلز ڈوالپمنٹ پروگرام شروع کی آج جلد طلبہ کو الیکٹرک بائیکس بھی دیں گے وزیرالہ پنجاب مریم نواز کا سکیل ڈوالپمنٹ کی تقریب سے خیطہ گندم خریداری میں ہدایت پر عمل نہ کرنے اور گفلت برتنے پر پاسکو کے مینیجنگ ڈائریکٹر اور جینرل مینیجر پروکیورمنٹ موطل وزیراعظم کی ذریعہ صدارت گندم کی طلب اور رسد اور وفاقی حکمت کی خریداری کے پروگرام کے حوالے سے اجلاس وزیراعظم کی پاسکو کے سٹاک کا تھرڈ پارٹی آڈٹ کروانے کی ہدایت گندم خریداری کے عمل کے لیے موبائل اپلیکیشن تیار کیوں نہیں کروائی گئی وزیراعظم کا اس افسار کسان کا نقصان کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا کسانوں کے معاشی تحفظ کے لیے اجناس کی انشورنس کو یقینی بنایا جائے حکومت ملک میں اگزائی تحفظ یقینی بنانے کے حوالے سے ہر ممکن کوششن کر رہی ہے پاسکو چار لاکھ میٹرکٹر نظافی گندم کی شفاف اور موثر طریقے سے خریداری کرے وزیراعظم کی ہدایت ناب نے مسلمی قنون کے گزشتہ دور حکومت میں گندو مراتا سکینل کی تحقیقات بند کر دی ناب اگزیکٹیو ووٹ نے کرپشن کے مطالق چوری تحقیقات بند کرنے کی منظوری دی ناب ترمیمی قانون کے باعث تحقیقات بند کرنے کی منظوری دی گئی ناب کی معاملے کی تحقیقات انٹی کرپشن پنچاب کو منتقل کرنے کی سفارش وفاقی حکومت کا حساس اور خوفیہ معلومات کی غیرمجاز تشہیر کا نوٹیس سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر خوفیہ دستابیزات کی کھلے آم نمائش کا سخت نوٹیس خوفیہ معلومات اور دستابیزات کو آفشان کرنے والوں کے خلاف آفشل سیکرٹ ڈیکٹ کے تحت کارروائی کا فیصلہ جرم کی سزا دو سال قید اور جرمانے کی صورت میں بھگتنا ہوگی اس طرح کی معلومات کا پھیلاؤ پاکستان کے سٹی ٹی جی کا اور اقتصادی مفادات کو نقصان پہنچانا ہو سکتا ہے وفاقی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ ان تمام افراد کے خلاف آفشل سیکرٹ ڈیکٹ دوہزار تیس کے تحت مقدمہ درج کیے جائیں وزیر دفاع خاجہ آسف بیرونی کرزوں سے نجات کے لیے سرمایہ کاری کو فروغ دے رہے ہیں پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری کے لیے سازکار محول فراہم کرنے کے لیے پور آزم ہیں حکومت کی پہلی درجی ملکی معاشیت کی بحالی ہے پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کی دنیا میں مثال نہیں ملتی شہباز پیڈ اب پاکستان سپیڈ ہوگی وقت ضائع نہیں کریں گے ملک کو سنگین چلنجز درپیش ہیں کرپشن کے خاتمے کے لی اقدامات کر رہے ہیں محمد بن سلمان نے گزشتہ آٹھ سال میں بے پناہ کام بیابیاں حاصل کی وزیراعظم شہباز شریف کال ارے بیار ٹی وی کو انٹرویو آئی ایم ایف پاکستان سے نئے کرس پروگرام سائن کرنے کے لیے آمادہ بجرڈ اور نئے کرس پروگرام پر پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مزاکرات وزیر اخزانہ محمد دورنگزیب کی آئی ایم ایف میشن کو معاشی صورت احال پر ڈریفنگ تعریفی سیشن کے دوران آئی ایم ایف میشن کی کرس پروگرام سائن کرنے کی یقین دہانی معاشی ٹیم اور آئی ایم ایف میشن میں ملکی معیشت کی بہتری کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق آئی ایم ایف جو تجاویز دے اس پر عمل درامت یقینی بنایا جائے سیاسی ادم استحکام کے باعث معاشی میدان میں چیلنجز درپیش ہوئے ملکی معیشت کی بہتری کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو ساتھ مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے معاشی استحکام بھی سیاس استحکام کے ساتھ جڑا ہے مذاکرہ نتیجہ خیز ہوں گے پاکستان کی سپورٹ جاری رکھیں گے میشن چیف کے گفتگو آئی ایم ایف میشن تعارفی سیشن کے بعد گوانر سٹریٹ بینک سے بھی ملاقات بزارت خزانہ اور آئی ایم ایف کے درمیان آئندہ وفاقی بجھٹ کے لیے اہم حدافت ہے آئندہ مالی سال کے دوران حکومت سٹیٹ بینک سے کرس نہیں لے گی بیرونی ادائیگیاں بلا تاخیر بروقت کی چاہیں گی ایف بی آر ٹیکس ٹری فنڈ ادائیگیاں بروقت کرنے کا پابند ہوگا ذر مباتلہ زخائر بہتر بنانے اور ادائیگیوں کے لیے انٹرنیشنل مارکٹ میں بانڈز کے شراکیاں جوائے گا درامداد اور انٹرنیشنل ٹرانزیکشنز پر پابندی آئید نہیں ہوگی سٹیٹ بینک وزارت خزانہ وزارت دوانائی کی معلومات آئی ایم ایف کو بھیجی جائیں گی ایف بی آر شماریات بیورو مارکٹ پیسٹ ایکسچینج ٹریٹ کی معلومات آئی ایم ایف لے گا وزارت خزانہ اور آئی ایم ایف کے درمیان اتفاق وزیراعظم شہباز شریف سے آئی ایم ایف مشن کی آئندہ ہفتے ملاقات کا امکان اضافی فنڈنگ کے لیے وزیراعظم خود آئی ایم ایف مشن سے بات کریں گے ایم ایف مشن وزیراعظم سے نئے کرز پروگرام میں حداف کی یقین دہانی اور سخت معاشی پالسیاں جواری رکھنے پر بات کرے گا ایم ایف مشن کی سیاستی جماعتوں کے اہم رہنموں سے بھی ملاقات متوقع ای ایم ایف کی پاکستان میں آئندہ چار سال میں مہنگائی کی شرح میں مسلسل کمی کی پیش گوئی دوہزار اٹھائی سیکھ مہنگائی کی شرح چھ آشواریہ پانچ فیصد کی سطح سے بھی کم ہونے کی توقع پاکستان میں مالی سال دوہزار چھبیس میں مہنگائی کی شرح سات آشاریہ چھ مالی سال دوہزار ستائیس میں چھ آشاریہ پانچ فیصد تک رہے گی آئندہ مالی سال پاکستان میں مہنگائی کی شرح بارہ آشاریہ سات فیصد رہے گی آئی ایم ایف کی آئندہ چار سال میں جی ڈی پی گروت میں مسلسل اضافے کی بھی پیش گوئی پاکستان کی دوہزار اٹھائیس تک جی ڈی پی گروت پانچ فیصد تک پہنچائے گی آئی ایم ایف کی اگلے چار سال میں ذرہ مبادلہ زخائر میں مسلسل اضافے کی بھی پیش گوئی پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں بڑی کمی کا امکان پیٹرولی مسنوات کی قیمت میں چودہ روپے فیلٹر کامی متوقع ڈیزل فیلٹر دس سو روپے سستا ہو سکتا ہے لائی ڈیزل کے قیمت میں چھ روپے اسی پیسے فیلٹر کامی کا امکان پیٹرولی مسنوات کے قیمتوں کا حتمی فیصلہ حکومت پندرہ مائے کو کرے گی وزیر خزانہ وزیراسم کی مشاورت سے نئی قیمتوں کا اعلان کیا جائے گا آگستان سٹاک مارکٹ میں زبردست تیزی ہنڈرڈ انڈیکس میں سات سو تیرہ پوائنٹس کا اضافہ انڈیکس تہتر ہزار سات سو نینال میں پوائنٹس کی بلند ترین سطح پر بند امریکی کرنسی کے مقابلے میں روپے کی قدر میں کمی انڈر بینک میں ڈالر آٹھ پیسے مہنگا دو سو اٹھتر روپے بیس پیسے کا ہو گیا اوپر مارکٹ میں ڈالر دو سو ایسی روپے پر مستح کم خان صاحب نے بڑا کنسن شو کیا ہے جو ٹیکس کالیکشن ہے اسی طریقے سے آئی مپ کے پروگرام پہ ایک تشویز کا اظہار کیا ہے آپ جلسی کی اجازت نہیں دیتے ایک سپیسپک پولٹیکل پارٹی کو جو پاکستان تحریک انصاب ہے یا اس کے الائنس ہے پولٹیکل سٹیبلیٹی ہوگی تو ملک کی ترقی بھی ہوگی کشمیر والے ایشیو پہ خان صاحب نے تشویش کا اظہار کیا ہے کشمیر کے معاملے پہ سیاست کے بجائے تحمل سے کام لیا جائے ملک میں سیاست احکام ہوگا تو معاشست احکام آئے گا تمام کوششوں کے باوجود معاشیت بہتر نہیں ہو رہی آئیم ایف نے بھی معاشیت پر تشویش کا اظہار کیا ہے ایک مقصود سماعت کو سیاسی جلسے کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی نیب کو بانی پی ٹو آئے کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے جرمین پی ٹو آئے بیریسٹر گوھر خان کی میڈیا ٹاک موسیقی